سلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم ہم آپ کو سائر کروانے لے کے چلتے ہیں فیش ایکیوریم ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر پورا ایکیوریم ہے ساری فیش وغیرہ وہاں پر رکھی ہوتی ہیں تو یہ اس کا رستہ تھا تو ابھی ہم جا رہے تھے میں سے رستے میں بہت خوبصورت یہ دیکھیں ویو آرہا تھا ٹریز بہت خوبصورت لگے ہوتے ہیں ویسے تو پورے کالیفورنیا میں اس طرح کے ٹریز آپ کو ملیں گے بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ اب ہم نے اپنی گاڑی پارکنگ میں لگانے کے لیے بھی ہم نے ٹکٹ لیا اب ہم اندر اپنی گاڑی پارک کریں گے اور پھر اب یہ باہر آئے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ ہے بہت بڑا فیش ایکیوریم ساتھ ہم نے انٹری لیا ہے ایک بہت بڑی ناتری ویجل ایک فیش رکھی ہوئی تھی تو یہ اب آپ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت جگہ سمندر کے اندر فیش ہوتی ہیں یہ وہ ساری انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی تھی بہت پیاری بہت بہت پیاری پیاری فیش تھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں نے بھی فرسٹ ٹائم دیکھی ہے دیکھیں کتنی کتار میں چل رہی ہے کتنے کیو میں چل رہی ہے یہ فیش اور یہ دیکھیں بڑی پیاری پیاری آپ کو دکھاؤں گی میں نے فش دیکھی ہے جو میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی تھی یہ چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے کیوریم سے بنائے ہوئے تھے جہاں پر آپ ساری فش دیکھ سکتے تھے نئی سے نئی کیا کیا چیزیں بھی آپ کو میں دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ والی فش دیکھیں یہ تو مجھے بہت غصے والی فش لگ رہی تھی ان کی ویڈیو بنا رہے تھے تو ساتھ ساتھ آگے نا میرئر کے ساتھ لگ رہی تھی یہ دیکھیں یہ کیوریم ہے لائٹس بہت پیاری چھوٹے چھوٹے سے کیوریم تھے اور ساتھ ساتھ سیپر سیپر فش رکھی ہوئی تھی یہ آئے گی ابھی بہت اچھی اچھی فش ہیں یہ دیکھیں اندر آپ ابھی تو یہ نارمل سی ہیں فش یہ دیکھیں یہ ڈرائگن فش ہے یہ بہت پیاری فش تھی آگے آپ کو میں دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ میں نے ان کی پچھر بھی لی تھی ساتھ ان کی باہر پچھر بھی لگی ہوتی ہے اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون کون سی فش ہے یہ دیکھیں جیلی فش یہ اللہ کی قدرت دیکھیں ان میں لائٹنگ بھی ہے اندر یہ دیکھیں چمک رہی تھی یہ بھی نا بہت خوبصورت بہت ہی یونیک کافی ساری ان کی تھی دو تین قسم کی مختلف تھی ساتھ یہ دیکھیں الہدہ الہدہ سے پتری یہ ان کے ساتھ دھاگے دھاگے سے ہیں قدرت کی شان دیکھیں کہ ایسے لمبی لمبی سی دھومیں سی تھیں میں تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں جالے لگا دو نا بہت پرانا گھر جیسے بند ہوا وہ اس طرح سے تھے فش کے ساتھ جالے سے نا چھوٹے چھوٹے سی اندر انہوں نے نا وہ بنایا ہوئے تھے ماؤنٹین سے نا پورا ان کو فش کو قدرتی ماحول سا دیا ہوا تھا کہ جیسے یہ سمندر کے اندر یہ ہیں جیسے سمندر کے نیچے ہوتے ہیں ماحول جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے انہوں نے فش کا دیا ہوا تھا بہت خوبصورت بنائے ہوا تھا ہم فرسٹ ہم گئے تھے یہاں پر اپنی فیملی کو لے کے بچوں نے بھی خوب انجوائے کریا میرا تو بیسی چھوٹا بیٹا ہے ان چیزوں کا تو بڑا فین ہے پھر ساتھی باہر کی طرف آئے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک شاپ تھی یہاں پر سب فش سے ریلیٹیڈ چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ کشنز وغیرہ فش ہر چیز فش کی اس میں تھی یہ دیکھیں آپ کو دکھرا ہوگا ساتھ انہوں نے پتھر کی بھی کچھ ڈیکوریشنز وغیرہ رکھے ہوئے تھے فش بنا کے یہ سٹار فش تھی اچھا آپ ان کو ٹچ بھی کر سکتے تھے یہاں پر نا دو فنگر کے ساتھ آپ ان کو ٹچ کر سکتے تھے خیر میں نے تو نہیں کیا ہمدے تو ڈل لگ رہا تھا لیکن کہتی تو کچھ بھی نہیں ہے بہت آئیمی تھی فیملیز وغیر آئیمی تھی اپنے بچوں کو لے کے ہم بھی گئے ہوئے تھے ہماری فیملی بھی تھی یہاں پر یہ دیکھیں ٹرٹل کو دیکھیں کتنا بڑا تھا یہ بھی اچھا یہاں پر شارک بھی رکھی دو شارک تھی یہ آرہیے نہیں یہ دیکھیں شارک یہ دیکھیں ساتھ انہوں نے بتایا ابھی تھا کہ یہ یہ شارک ہے اندر پر ابھی چھوٹی تھی ساتھ لکھا انہوں نے کچھ لکھا باتا کہ شارک نے اپنی لائف میں تھری تھاؤزنڈ تھی توڑتی اپنے پھر آتے ہیں پھر توڑتے ہیں پھر آتے ہیں پھر توڑتے ہیں ساتھ انہوں نے بہت بڑا سا وہ بنایا تھا پنجرہ ٹائپ جس میں تمام برڈ توتے وغیرہ ازادی اڑے تھے آپ اندر جا سکتے ہیں ان توتوں کے ساتھ آپ اپنے وہ آپ کے بازووں پر آکے بیٹھے تھے لے کے ان فوڈ لے جانا ہے ان کا ضروری ہے باہر فوڈ بھی بکرا تھا خریدو اور پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں جن کے ہاتھ میں فوڈ نہیں تھا توتے ان کے پاس آکے نہیں بیٹھ رہے تھے تو میرے بیٹے ہم لوگوں نے پہلے لیا نہیں تھا تو پھر ہمارے پاس آئی نہیں رہے تھے اور فیملیز کے پاس جا جا کے بیٹھ رہے تھے پھر میرے بیٹا گیا چھوٹا والا تو وہ لے کر آیا ہے فوڈ یہ دیکھو پھر کیسے اس کی ہاتھوں کے اوپر بیٹھ گئے آکے پھر وہ خوش ہوا اسے بوش ہو گئے جانوروں کا پرندوں کا مچھلیوں کا تو یہ دیکھیں کیسے ہاتھوں پہ آکے بیٹھ رہے تھے کھانے کے لیے تو پھر سب نے ٹرائی کیا کہ دکھاؤ اب ہم اپنے ہاتھ پہ بٹھاتے ہیں کس طرح سے لگتے ہیں میں نے بھی اپنے ہاتھ پہ بٹھایا تھا اچھا لگ رہا تھا اوپر کے طرف جاؤ تو اوپر بھی مختلف قسم کی تھے یہاں پر نا بس مچھلیوں کی ہی اقسام تھیں بہت قسم کے بہت قسم کے مچھلیاں تھیں یہاں پر نا یہ دیکھیں یہ تو لڑائیاں کر رہی تھیں اتنی ان کی آواز تھی اتنے اوچھا اوچھا یہ چیخ رہے تھے آپ کو میری یہ ویڈیوز کیسی لگتے ہیں آپ ضرور مجھے کمنٹس بوکس میں بتایا کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے اب ہم اوپر آئے ہیں تو اوپر بھی انہیں ایکیوریم بنائے ہوئے تھے مختلف قسم کی یہ دیکھیں یہ بھی جیلی فیش ہے اچھا یہ دیکھیں میں قریب سے لینے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر کتنی پیاری لائٹ ہیں یہ دیکھیں میں کہتی ہوں میرے رب کی شان کیا خوبصورت چیزیں اچھا یہ سٹار فیش ہیں آپ ان کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں اوکے پھر اللہ حافظ ٹچ کر سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں ities